عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العراف سو نمبر سات قرآن کا ساتوہ سورہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم سوات یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے پس تمہارا دل اس وجہ سے تنگ نہ ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے یاد دیہانی ہے جو اترا ہے تمہارے جانب تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو اور کتنی ہی بستیا ہے جنہیں ہم نے حلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا یا دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے پس ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بیجے گئے اور ہمیں ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ اور ہم کہیں گائب نہ تھے اُس دن وزندار صرف حق ہوگا پس جن کی طولے یعنی نیک عامال بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے اور جن کی طولے ہلکی ہوں گی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ نائنصافی کرتے تھے اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روگا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہو تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے اللہ نے کہا کہ تُو اتر یہاں سے تجھے یہ حق نہیں کہ تُو اس میں گمن کرے پس نکل جاؤ یقیناً تُو ضلیل ہے ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کیلئے تُو مجھے محلت دیتے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا تجھے محلت دی گئے ابلیس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی لوگوں کے لئے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر آنگا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائے سے اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گا اللہ نے کہا کہ نکل یہاں سے ظلیل اور ٹھکر آیا تو میں تُم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تُم اور تُمhاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سچہ ہو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تُم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی وہ شرم کی جگہ جو ان سے چھپائے گئی تھی اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لئے روکا ہے کہ کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خویر خواہ ہوں پس اس نے مائل کر لیا انہیں فریب سے پھر جب دونوں نے درخت کفل چکھا تو ان کی شرم گاہے ان پر کھل گئی اور وہ اپنے آپ کو باگ کے پتوں سے ڈھکنے لگے اور ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہیں انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے کہا اترو یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے اللہ نے کہا اسی میں تم جیوں گے اور اسی میں تم مروں گے اور اسی سے تم نکالے جاؤں گے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھاک گئے اور زینت بھی اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تا کی لوگ گوھر کریں اے بنی آدم شیطان تمہیں بہکانہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماباپ کو جنت سے نکلوا دیا اس نے ان کے لباس اتروا یا تا کی انہیں ان کے سامنے بے پردہ کرے وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہا سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوز بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب کوئی کھلی برائی بے حیائی کا کام کرتے ہے تو کہتے ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے کہو اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا کہ تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں کہو کہ میرے رب نے کس نیائے کا حکم دیا ہے اور یہ کی ہر نماز کے وقت اپنا روح سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہوں گے ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے کہ اس پر گمراہ ثابت ہو چکی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا اور گمان یہ رکھتے ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اے اولاد ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حس سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ حس سے تجاوز کرنے والوں کو بسن نہیں کرتا کہو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو زندگی چیزیں پیدا کی ہے انہیں کون حرام کر سکتا ہے اور کھانے کی پاپ چیزوں کو بھی کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہے اور آخرت میں تو وہ خاص انیک کے لئے ہوں گی اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہے کہو میرے رب نے تو بس فہش اشلیل باتوں کو حرام ٹھرایا ہے فر وہ کھلی ہو یا چھپی اور گناہ کو اور نہ کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے اور ہر قوم کے لئے ایک مکرر مدت ہے پھر جب ان کے مدت آ جائیں گی تو وہ نہ ایک پل پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیتیں سنائیں تو جو شخص ڈرہ ہوں گا اور نہ وہ گمکین ہوں گے اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے تکبر کرے وہی لوگ دو زخوالے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوں گا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہیں گا یہاں تک کی جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے کے لئے ان کے پاس پہچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کی سوا پکار دیتے ہیں وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھوئے گئے اور وہ اپنے اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والد اللہ کہیں گا داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوں گا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لانت کریں گا یہاں تک کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنوں نے ہمیں گمراہ کیا پس تم انہیں آگ کا دوہرہ عذاب دے اللہ کہیں گا کہ سب کے لئے دوہرہ ہے مگر تم نہیں جانتے اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے پس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تقبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کی پور سوئی کے ناکے میں نہ گز جائے اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لئے دوزک کا بچھونا ہوں گا اور ان کے اوپر اسی کا اور نہ ہوگا اور ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے موافق ہی بوجھ ڈالتے ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے سینے کی ہر خلش یعنی ایک دوسرے کے بارے میں برے خیال کو ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہرے بہنئی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے اور آواز آئیں یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے آمال کے بدل اور جنت والے دوزک والوں کو پکاریں گے سچا پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا وہ کہیں گے ہاں فیق پکارنے والا دونوں کے درمیان پکاریں گا کی اللہ کی لانت ہو ظالم ہو پر جو اللہ کی راہ سے رکھتے تھے اور اس میں قضی تیر زھنتے تھے اور وہ آخرت تی منکر تھے اور دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی اور آراف یعنی جنت اور جہنم کے بیچ کے جگہ اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچان گے اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامت دی ہوں گے وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو ہوں گے مگر وہ امیدوات نہیں اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھر ہی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے ساتھ اور آراف والے ان لوگوں کو پکار رہیں گے جنہ ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ انہیں کبھی اللہ کی رحمت نہیں پہنچیں گی لیکن آج انہی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب نہ تم پر کوئی ڈر ہے اور نہ تم گم کی ہوں گے اور دوزت کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو منکروں کے لئے حرام کر دیا ہے وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں دار رکھا تھا پس آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کی وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہے جسے ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کیا اگر اسی کے منتظر ہے کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائیں گا تو وہ لوگ جو اسے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے پس اب کیا کوئی ہمارے سفارش کرنے والے ہے کہ ہمارے سفارش کرے یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس سے مختلف عمل کرے جو ہم پہلے کر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو وہ گھتے تھے بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ آرش پر اتما کین ہوا وہ وڑاتا ہے رات قدیم پر دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دورتا ہوا اور اس نے پیدا کیے سورج اور چان اور ستار سب تابدار ہے اس کے حکم کے یاد رفو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہو اور چھپکے چھپکے یقینا وہ حد سے گزرنے والوں اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور آشان کے ساتھ یقینا اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہوا کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے خوش خبری بنا کر بھیجتا ہے پھر جب بوجل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس سے کسی خوش سا زمین کی طرف ہاگ دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم گوھر کرو اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے اس طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلو سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف ہوئے جا نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈڑتا اس قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہ میں مبتلا نوح نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہ نہیں بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا تمہیں اپنے رب کے پیغمات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خویر خواہی کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ تمہیں اس پر تاجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بے شک وہ لوگ اندھے تھے اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی بھوت کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بدت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سو کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بول ہم تو تمہیں بے اقلی میں مبتلا دیکھتے اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو خود نے کہا اے میری قوم مجھے کچھ بے اقلی نہیں بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغمات پہچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ وہ امین کیا تمہیں اس پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب کی اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈال یعنی جسامت کے معاملے میں بھی تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ بود کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں پس تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتے ہو اسے لے آؤ اگر تم سچے بود نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہے جن کی اللہ نے کوئی سنت نہیں اتاری پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم نے بچا دیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے اپنے رحمت سے اور ان لوگوں کی جڑکار دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو بیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بدت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خلی ہوئی نشانی آگئی ہے یہ اللہ کی اٹنی تمہارے لئے ایک نشانی کے طور پر ہے پس اسے چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لیں گا اور یاد کرو جب کی اللہ نے قوم میں آدھ کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پیرو ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمن کیا ان مومنین سے بولے جو کمزور سمجھے جاتے تھی کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہے اس پر ایمان رکھتے وہ متقبر گھمنڈی لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہے جس اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندے مو پڑے رہے گئے اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی ہوگی مگر تم خیر خواہوں کو پسن نہیں کرتے اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم حج سے گزر جانے والے لوگ ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کشنا تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں پھر ہم نے بچا لیا لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھر ہوگی پھر دیکھو کی کیسا انجام ہوا مجرم ہوا اور مدین کے طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل بہت چکی ہے پس ناپ اور طول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بات یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو ایمان والوں کو درانے کے مقصد سے اور انہیں اللہ کی راست روکنے کے لیے اور اس راہ میں اینی سرات مستقیم میں تیر نکالنے کے لیے راستوں پر مت بیٹھا کرو اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھے پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائیا جو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لائیا ہے تو انتظار کرو یہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہیں قوم کے بڑے جو متقبیر گھمنڈی تھے انہوں نے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب پر لوٹ آجاؤ شعیب نے کہا کیا ہم اس سے بیزار ہو تب ہم اللہ پر جھوٹ گرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہارے مذہب پر لوٹ آئے بات اس کے کہ اللہ نے ہمیں ان سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس مذہب پر لوٹ آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ایسا چاہے ہمارا رب ہر علم سے گھیرے ہوئے ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی قوم میں سے ان بڑوں نے جنہوں نے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شویب کی پیر کروں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا پس وہ اپنے گھروں میں آندے مو پڑے رہ گئے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا ان کا یہ انجام ہوا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا وہ ہی کہا اے میری کاؤ میں تمہیں اپنے ریپ کے پیغامات پہچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا اب میں کیوں کر افسوس کروں من کی اوپر اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے پاشندوں کو ہم نے سکتی اور تکلیف میں مقتلہ کیا تاکی گڑ گڑائے پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک انہیں خوب ترقی ہو اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی ہے پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ دیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمت کھل دوتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے آمال کے بد ہے پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جب کی دن چڑے جب کھلتے ہو کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں کیا سبق نہیں ملا انہیں جو زمین کے وارث ہوئے ہے اس کے پہلے گزر چکے باشندوں کے بعد پھر اگر ان کے گناہوں پر اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو وہ کچھ نہیں سنتے یہ وہ بستیا ہے جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کے پاس ان کی طرف بھیجے گئے رسول نشانیا لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے اس بات پر جسے وہ پہلے جھتلا چکے تھے اس طرح اللہ منکروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں احد وچن کا گباہ نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ نے کہا اے فیرون میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرے لئے یہی درست ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آئے ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے فیرون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو تب موسیٰ نے اپنا آسا دال دیا تو یکا یک وہ ایک صاف اجزدہ بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چھمک رہا تھا فیرون کی قوم کے سردار نے کہا یہ شخص بڑا ماہر جادی بر چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے زمین سے نکال دے اب انہوں نے کہا موسی کو اور اس کے بھائی کو مولد دو اور شہروں میں ہر کارے بھیجو کہ وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادی گر لے آئے اور جادی گر فیرون کے پاس آئے انہوں نے کہا ہمیں اینام تو ضرور ملیں گا نا اگر ہم غالب رہے فیرون نے کہا ہاں اور یقینا تم ہمارے مقربین میں داخل ہوں گے جادی گر نے کہا اے موسی یا تو تم ڈالو پہلے یا ہم ڈالنے والے بنت ہیں موسی نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادی کر دیا اور ان پر دہشت تاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا اور ہم نے موسی کو حکم بھیجا کہ اپنا آس ڈال دو تو اچانک وہ نگلنے لگا اسے جو انہوں نے گڑا تھا پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا بارتل ہو کر رہ گیا پس وہ لوگ وہی ہار گئے اور ظلیل ہو کر ہیں اور جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسی اور حرون کا فیرون نے کہا تم لوگ موسی پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کی میں تمہیں اجازت دو یقینا یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے تو تم بہت جل جان لوگے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤ مخالف سمتوں سے کٹوں گا پھر تم سب کو سلی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب وفاد دے اسلام پر فیرون کی قوم کے سردار نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گا کہ وہ ملک میں فساد فیلائے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں فیرون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چھو اصبر کر زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والو ہی کے لئے ہے موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کر دے اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے گو اور ہم نے فیرون والو کو قہد اکال اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں نصیحت ہو لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لئے ہے اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نہوسط بتاتے سنو ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں مسہور جادو گرس کرنے کے لئے تم چاہے کوئی بھی نشان لاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر جوفان بھیجا اور ٹڈڈی اور جوے اور منڈک اور خون یہ سب نشانیا الگ الگ دکھائی پھر بھی گھمن کیا اور وہ مجرم لوگ تھے اور جب ان پر کوئی عذاب پڑھتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائے گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفات کو کچھ مدد کے لئے جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا تو اسی وقت میں عہد کو توڑ دیتے پھر ہم نے انہیں سزا دی اور انہیں سمندر میں گر کر دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے اور جو لوگ کمزور سمجھ جاتے تھے انہیں ہم نے اس سرزمین کے پروہ پشم کا وارز بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا اس سبب سے کہ انہوں نے سبر کیا اور ہم نے فیران اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگے ہوئے تھے اپنے بھتوں کو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہماری عبادت کے لئے بھی ایک بھت بناتے جیسے ان کے بھت ہیں موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہر لوگ ہو یہ لوگ جس کان میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہے وہ باطل ہے اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لئے تلاش کر حالا کی اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضلت دی ہے اور جب ہم نے فیران والوں سے تمہیں نجات دی جو تمہیں سک عذاق میں ڈالے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رحمے دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور اسے پورا کیا دس مزید راتوں سے تو اس کے رب کی مدد چالیس راتوں میں پوری ہو اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانا شنی کرنا اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کی طریقے پر نہ چلنا اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھے دیکھو فرما تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے البتہ تو تم بھی مجھے دیکھ سکوں گے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا پھر جب ہوش آیا تو بولا تو پاعت ہے میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنی کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا پس اب لوگ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور شکل گزاروں میں سے بنو اور ہم نے اس کے لئے تختی پر ہر قسم کی نصیت اور ہر چیز کی تفسیق دیکھ دی پس اسے مضبوط اسے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیر بھی کرو انکری میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمان کرتے ہیں اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیا دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھے تو اسے نہ اپنائیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھے تو اسے اپنا لے گیا یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھتلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو گاخر رکھا اور جنہوں اکارت ہو گئے اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا ایک دھڑ دھاچہ جس سے بیل کیسی آواز نکلتی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ اس سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے اسے انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے اور جب وہ پشتھائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں نہ بخشا تو یقینا ہم برباد ہو جائے گئے اور جب موسیٰ رنج اور غصے میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لٹا تو اس نے کہا تم نے میرے بات میری بہت بری جانا شنی کیا کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر دی اور اس نے تختیہ دال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسے اپنے طرف کھشنے لگا حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے ماں ڈالے پس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالموں کے ساتھ فرما اور تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں ان کے رب کا گذب پہنچیں گا اور ظلک دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہے جھوٹ گڑھنے والوں کو اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا گھسہ تھما تو اس نے تکتیا اٹھائی اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت وہ رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ کیے ہوئے وقت کے لئے پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کریں گا جو ہمارے اندر کے بے وقفوں نے کیا یہ سب تیری آزمائش ہے تو اس سے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب سے بہتر بخش نے والا ہے اور تو ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ جس پر چاہتا ہو اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر پس میں اسے لکھ دوں گا ان کے لئے جو ڈر رکھتے ہے اور زکاة ادا کرتے ہے اور ہمارے نشانیوں پر ایمان لاتے ہے جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے جسے وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پتے ہیں وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں جائز خیراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدے اتارتا ہے یعنی ان بندیشوں کو ختم کرتا ہے جو ان پر تھی پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کے مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے تو وہی لوگ فلا پانے والے ہیں کہو اے لوگ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان لگتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور اے لوگو تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور موسی کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے اور ہم نے انہیں بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا اور جب موسی کی قوم نے پانی مانگا کہ مارو تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من وہ سلوہ اتار کھاؤ پاکیسہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خوب اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اس میں جہا سے چاہو کھاؤ اور کہو ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھکے ہوئے تاخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے ازار بھیجا اس لیے کی وہ ظلم کرتے تھے اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کی کنار تھی جب وہ سب سنیچر کے بارے میں تجاوز کرتے تھے جب جس دن سب نہ ہوتا تو نہ آتی ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سک عذاب دینے والا ہیں انہوں نے کہا یعنی تارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ در ہے پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو انہیں یار دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے رکھتے تھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانب پر ظلم کیا ایک سک عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ظلیل بندر بن جاؤ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ جہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ پیشتے رہیں گا جو انہیں نہایت برا عذاب دیں گے بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور ہم نے انہیں گروہ گروہ کر کے زمین میں بکھیر دیا ان میں کچھ نیک ہے اور ان میں کچھ اس سے مختلف ہے اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئے پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے ورز بنے وہ اسی دنیا کی مطا سبح سامگ لیتے ہیں اور کہتے ہے کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے اور اگر ایسی ہی مطا ان کے سامنے پھر آئے تو اسے لے لیں کیا ان سے کتاب میں اس کا عید نہیں لیا گیا ہے کہ اللہ کی نام پر حق کی سوا کوئی اور بات نہ کہیں اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اور آخرت تک گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لئے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکٹتے ہے اور نماز قائم کرتے ہے بے شک ہم مسلحین صدار کو کا عجر ضائع نہیں کریں گے اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان منڈپ ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا پکڑو اس جس کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو عجب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹو سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گوا ٹھہرایا خود ان کے اوپر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہے یہ اس لئے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اسی خبر نہیں تھی یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اللہ کا ساجدہ اٹھا رہا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو کیا تم ہمیں ہلاک کریں گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئے اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگا پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا پس اس کی مثال کتے کسی ہیں کہ اگر تو اس پر بوجھ لادے تب بھی یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا پس تم یہ احوال انہیں سناو تاکہ وہ سوچ کسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا اور جسے وہ بیراہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت کو دوزک کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ ایسے ہے جیسے چوپ آئے بلکہ ان سے بھی زیادہ بیراہ یہی لوگ ہے گافل اور اللہ کے لیے ہے سب اچھے نام پس انہی سے اسے پکال ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں سے کذروی کرتے ہیں یعنی تیڑا پر نکالتے ہیں وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کام فیصلہ کرتا ہے جن لوگوں نے ہمارے نشانیوں کو جھٹلا ہم انہیں آہستہ آہستہ پپڑے گئے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے گور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی زمین کے نظام پر نظر نہیں کی اور کیا اس پر گور نہیں کیا جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے اور اس بات پر کہ شاید ان کے مدد قریب آگئی ہو اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے جسے اللہ بیرا کر دے اسے کوئی را دکھانے والا نہیں اور وہ انہیں سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہے کہ وہ کب واقع ہوں گی کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہ اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا وہ بھاری ہو رہی ہے آسمان اور زمین میں وہ جب تم پر آئیں گی تو اچانک آ جائیں گی وہ تم سے پوچھتے ہے گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور جو اللہ چاہے اور اگر میں گیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصہ نہ پہنچتا میں تو محض ایک درانے والا اور خوش قبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات مانے وہ ہی ہے جس نے تمہیں سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھاک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا پھر وہ اسے لئے پھرتی ہے پھر جب وہ بوجل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہے مگر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک دھرانے لگے اللہ برطر ہے ان مشرکان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کیا وہ شریک بناتے ایسی چیز کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہے خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لئے پکار تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلنگے برابر ہے چاہے تم انہیں پکار یا تم خاموش رہو جنہ تم اللہ کے سوا پکار دے ہو وہ تمہاری ہی جیسے بندے ہیں تو تم انہیں پکار ہو وہ تمہیں جواب دے اگر تم سچ ہو کیا ان کے پاؤں ہے کہ ان سے چلے کیا ان کے ہاتھ ہے کہ ان سے پکڑے کیا ان کی آنکھے ہے کہ ان سے دیکھے کیا ان کے کان ہے کہ ان سے سورے کہو تم اپنے شریکوں کو بلا پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے محلت نہ دو یقینا میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندل کی اور جنہ تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم انہیں راستے کی طرف بکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنے لی اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے در گزر کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ اُلجھو اور اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فورا چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت انہیں سو جا جاتی ہے اور جو شیطان کے بھائی ہے شیطان انہیں گمراہی میں کھیچے لیے جاتے ہیں پھر وہ اس معاملے میں کمی نہیں کرتے اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھاٹ لائے کچھ اپنی طرف سے کوئی نشانی کہو میں تو اسی کی پیر بھی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہیں یہ قرآن سوج کی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دل میں عزیزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے اور گافروں میں سے نہ بن جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر گھمن نہیں کرتے اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں